مگلوم کی خدمت سے دنیا اور آخر دونوں سمر جائیں گی حمدہ شہوانس کراجن پور میں مسلمی قنون کا ورکرز کروننشن سے خطاب بڑھتی ہوئی مہنگائی پر خوب تنقید کی حکومت بر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ کسان مہنگائی کی چکی میں پسکر رہ گیا ہے جنوبی پنجاب کی مہریومنیوں کا ازالہ سرائے کی خطے کی شراخوانگی میں ہوگا اضافہ دیجی خان مزفر ریلے یارا جنپور تومسہ سمیند پندرہ شہروں میں یونیورسٹیز بنیں گی مہنگائی میں پیسی عوام کا بجلی کا بڑا جھٹکا نیپرا نے ایک سال کے لئے بجلی ایک روپے بہتر پیر سے بھی یونٹ مہنگی کرتی کیمتوں میں اضافہ دوہزار ایسا رویس کی سماحی ایڈجسٹمنٹ سمجھ میں کیا گیا سارفین پر نوے عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا مہنگائی بڑھنے سے چوری اور ڈکیتیوں کی بارداتوں میں اضافہ ہوگا جنوبی پنجاب کے شہریوں کا بجلی مہنگی ہونے پر ادھے عمل شہریوں نے کہا کہ غریب نے عوام کا جینا مہار کر دیا ہے روز بروز مہنگائی سے غریم پس کر رہ گیا ہے رگڑا پہلے بھی غریب جا رہا ہے اب بھی غریب ہی رگڑا جا رہا ہے بجلی مہنگی ہے اگر کس سیڈ پہ جائے گا یہ کہتے ہیں کہ چوریاں اور ڈکیٹیاں اور یہی ہوگا پھر انہی کی بچہ سے ہوتے ہیں بجلی گیس اور یہ دیکھیں اب بھی رکشے والے بھی کیا کریں یہ بھی غریب کہتے ہیں سواری وہ ہی پیسے دے رہی ہے کہنا تو یہی ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہی آگے کرنا تھا تو یہ حکومتیں پہلے بھی کر رہی تھیں آپ نے بھی وہی کیا تو عوام کے لیے آپ نے کچھ کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا دولر کی قدر میں اضافے کا تاز روز بھر روز بڑھنے لگا انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر کی نئی بلند ستا 170 روپیر سی پیسے مقرر پانچ ماہ کے درانڈ ڈالر 18 روپیر 52 پیسے مہنگا ہوا ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی کرزوں کے بوجھ میں 21 سو ارب روپیر کا اضافہ ہوا ڈالر مہنگا کیا ہوا کاشت کا بھی اطابقہ شکار ڈالر یلاتی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں روٹا ویٹرس حل اور کراکی قیمت میں 40,000 روپیر تک کا اضافہ 17,000 روپیر میں ملنے والا ڈیزل انجن دی 34,000 روپیر کا حکومت سے مہنگائی کا صدباب کرنے کا مطالبہ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں پر تاجر برادری اور چیمبرز کا ادھار تشویر صدر رحیم یارخان چیمبر آف کومرز جعوید ارشاد نے کہا کہ ڈالر بڑھنے سے ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے ادھر سٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹس بڑھانے پر صدر ملتان چیمبر بھی بول پڑے کہا کہ ریٹس بڑھنے سے کاروبار شدید متاثر ہوگا ریٹس کو سات سے بڑھا کر سات اشاریہ دو پانچ پیسٹ کرنا سراسر ظلم ہے کیش فلو ڈسٹراب ہوتا ہے ہم اگر سیون پرسنٹ کے اوپر لیتے ہیں سوا سات تو یہ ہمارا کیش فلو کم ہونے کے ساتھ کاؤسٹ و پروڈکشن ہماری بڑھ جاتی ہے اسے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو نظر ثانی کریں اس کو واپس سات پشنٹ سے کم کر کے پانچ اور چھ پشنٹ پر لے کریں جنوبی پنجاب میں ٹریفل کے مسائل سنگین ترین صورتحال اختیار کر گئے ملتان میں ٹریفک کا برتا دباؤ خراب سگنلز کی نظر ایس پی چوک چوک شاہ عباس نماز شہر چنگی نمبر چودہ کے اشارے غیر فعال نیرہ غازی خان میں پل ڈارٹ کی ری ڈیزائننگ بھی ٹریفک کی روانی پر اثر انداز نہ ہو سکی مشروفوں اور ٹریفک چوک پر گاڑیوں کا رشت معمول بن گیا رحیم یار خان میعوالی اور بہاورپور میں لاکھوں مالیت کے ٹریفک اشارے بیکار شہروں کا متعلقہ حکام سے مسائل کے حل کا مطالفہ ٹریفک کی اشار ہیں یہاں بہت زیادہ لوگوں ہاں کاروبار ڈسٹرپ ہو رہا ہے اور اس پہ نظر سانی کی جائے چلتے ٹریفک کم کم آدھ آدھ گھنٹہ دو دو گھنٹے ٹیم پر بچے سکول نہیں پوچھ سکتے ٹیم پر چلتے تو ہیانی ٹریفک آدھ آدھ گھنٹہ پونہ پونہ گھنٹہ بند رہتی ہے جیسے وقت تقریباً مزید بچے سکول کا ٹیم ہوتا ہے سکول ٹیم میں بہت ہوا زارے ہوتی ہے کوئی ٹریفک والا نہیں آتا آتے ہیں سائٹ سے چلے جاتے ہیں گھوم کے یہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے یہ عوام جو غلط سائٹ سے آ رہی ہے جار یہ ٹریفک جام ہے اس کی وجہ سے عوام کو بہت پریشانی ہوتی ہے پولیس افسران اپنا قبلہ درست کر لیں ناقص کارکردگی پر سی پی ام ملتان منیر مسعود مارتھین ایکشن ایس اچوز کو کارکردگی کی بنیاد پر لائن حاضر کر دیا کلوز ٹو لائن ہونوالے ایس اچوز میں جلیل آباد کے شفقت محمود سیتل ماری کے التاف حسین قصور حسین ایس اچوز سیتل ماری تائنات ادھر سی پی ام ملتان نے چار تھانوں کے مہردان کو بھی کلوز ٹو لائن کر دیا مسائل کے حل کے لیے زلی افسران کو بہتر گھنٹوں کا الٹی میٹم کمیشنر ملتان عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم ڈیش بورڈ پر موجود شکایات کے حل کا ٹاسک پیوینل ڈیکٹی کمیشنر جس کو سوپ دیا فٹنس چلنے والی گاڑوں کے اطلاف کاربیکہ بھی حکم تاج رضا کرانا طور پر تجاوزات کو ختم کریں ریفری کمیشنر ریرہ غازی خان تجاوزات کے خاتمے کے لیے خود نکل پڑے آپریشن کر کے تجاوزات کا سامان ضبط کرنے کا اندیا دیا کہا کہ ٹرافک کی روانی میں ریکاور برداشت نہیں کی جائے گی کارسکاروں کی خوشحالی کا دور شروع ہو چکا سیکٹری زراج نوبی پنجاب ساکی والی اطیل کی روحش سے گفتگو کہا ذرائی مداخلت کی کمیشنر بہتر کا پاس نفع بخش فصل بن چکی جانوروں کا عالمی دن پورے والا میں شہریوں کی فالسو جانوروں کے ہمراہ آگاہی باک سماجی شخصیات اور سیویل سوسائٹی کی شرکت